اسلام علیکم ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹ کے ساتھ میں ہوں محمد کاشباز ہم نے سورہ انفال کا دوسرا رکو آدھا پڑھ لیا تھا اب ہم آگے اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی پیٹ دکھا کر مت بھاگو اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ کفار سے لشکر کشی کی صورت میں ہو لشکر کشی کا مطلب میتان جنگ میں ہو لشکر کشی کی صورت میں ہو تو پیٹ دکھا کر مت بھاگو پیٹ مت پھیرنا ومئی اور جو کوئی یولیہم پھیرے گا یومہ ازین اوسدین دو بورہ ہو اپنی پیٹ اللہ سوائے متحرف علی کتالی جنگی حکمت عملی کے طور پر جنگی چال کے طور پر او متحیدن اضافیاتی یا اپنے لشکر سے جا ملنے کے لیے فقد باؤ اس کے علاوہ جو کوئی پھیرے گا تو پس بغازب من اللہ فقد باؤ تو اس پر آدھ جائے گا بغازب من اللہ اللہ کا غزب تو اس پر اللہ کا غزب نازل ہوگا وما واہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وہ بے سلمسیر اور وہ بہت بری جگہ ہے یعنی مسلمانوں کے پاس دو کنڈیشن ہیں پیٹ پھیرنے کی ایک تو یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس کوئی جنگی حکمت عملی ہے کہ وہ پیچھے ہٹ کر پھر کسی اور طرف سے حملہ کریں تو اس طرح تو وہ پیٹ پھیر سکتے ہیں دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ایک صفحہ ایک مجاہد لڑتے لڑتے بہت آگے چلا گیا ہے اب لشکر اس کا پیچھے رہ گیا ہے تو اس نے اب اس لشکر سے پیچھے جا کہ ملنے کے لئے اگر وہ پیٹ پھیرے گا تو اس صورت میں بھی پیٹ پھیری جا سکتی ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اس دن پیٹ پھیرے گا تو اس پر اللہ کا غزم نازل ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور بے شک وہ بہت بری جگہ ہے فَلَمَّ تَقْتُلُوْهُمْ اور جب آپ نے انہیں قتل کیا تو آپ فَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ تو آپ نے انہیں قتل نہیں کیا تھا اللہ نے انہیں قتل کیا تھا تو آپ نے انہیں قتل نہیں کیا ولکن اللہ لیکن اللہ نے قاتل ہم انہیں قتل کیا ہے وما رمیتا اور آپ نے کنکر نہیں مارے تھے اس رمیتا جب آپ نے کنکر پھینکے ولکن اللہ رمہ تو وہ اللہ نے پھینکے تھے ولی یبلیہ تاکہ وہ آزمالے المومنین مومنوں کو من ہو اس سے بلان حسنہ اچھی طرح آزمانا تاکہ وہ اس سے مومنوں کو اچھی طرح آزمالے تو جب جنگ ہو رہی تھی غزوہ ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھر کنکر اٹھائے اور کفار کے لشکر کی طرف ایسے پھینکے تو کفار کا جو پورا لشکر تھا جتنا بھی تو ان کی آنکھوں میں کنکر جا کے لگے تمام لشکر ان کی آنکھیں چندیا گئی تو وہی کہا جا رہا ہے کہ جب آپ نے کنکر پھینکے تو وہ آپ نے نہیں پھینکے تھے بلکہ وہ اللہ نے پھینکے تھے تاکہ وہ مومنوں کو اچھی طرح آزمالے ان اللہ بے شک اللہ سمیون سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے زالیکم یہ تمہارے لئے یہ ہے وان اللہ اور بے شک اللہ موہینو کمزور کر دینے والا ہے کئی دل کافرین کافروں کی جڑوں کو یہ بات تمہارے لئے ہے کہ بے شک اللہ کافروں کی جڑوں کو کمزور کر دینے والا ہے ان تستفتی ہو اگر تم فتح چاہتے ہو کفار سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مومنوں پر فتح چاہتے ہو اگر تم مومنوں پر فتح چاہتے ہو فقد جاک ملفت ہو تو فتح تو پہلے ہی تمہارے پاس آ چکی ہے یعنی اگر تم مسلمانوں پر فتح چاہتے ہو تو فتح تو مسلمانوں کے پاس پہلے ہی آ چکی ہے تم نے پہلے بھی یہی منافقت کی اور مسلمانوں پر قبضہ کرنا چاہا مسلمانوں پر فتح حاصل کرنا چاہی تو ہم نے تو فتح مسلمانوں کو پہلے ہی دے دی ہے تو تم اگر مسلمانوں پر فتح چاہتے تو فتح تو پہلے ہی آ چکی ہے تمہارے پاس وَإِنِنْتَهُ اور تم باز آجاؤ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُمْ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا اور اگر تم باز آجاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا وَإِنْتَعُودُ اور اگر تم دوبارہ ایسے کروگے دوبارہ نافرمانی کروگے دوبارہ ایسے کروگے ناؤد تو ہم تمہارے ساتھ دوبارہ ایسا کریں گے ہم تمہیں وحی سزا دیں گے ہم دوبارہ مسلمانوں کو فتح دیں گے وَإِنْتُوْنِ اور کچھ نفع نہ دے گا انکم تم کو فیاتو کم تمہارا لشکر شیعن کچھ بھی ولو کسرت چاہے کتنی ہی کثیر تداد میں ہو تمہارا لشکر تمہیں کوئی نفع نہ دے گا وَإِنْتَاللَّهُ بے شک اللہ مال مومنین مومنوں کے ساتھ ہے تو اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم دوبارہ ایسے نافرمانی کروگے تو ہم تمہیں دوبارہ یہی سزا دیں گے اور تمہارا لشکر چاہے کتنی ہی کثیر تداد میں ہو تمہیں کچھ نفع نہ دے گا بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے تو یہ رکو مارا ختم ہوگی ہے کل انشاءاللہ ہم ایکسرسائیز پڑھیں گے اور تیسر رکو شروع کریں گے Thank you very much